اللہ اکبر اللہ اکبر جو عویس ربانی صاحب کے ساتھ جو پرگرام ہوا تھا نا جو مفتی اسلم صاحب کے ساتھ بیسیکلی پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کچھ چیز میں نے دیکھی ایک کٹنگ کی ہوئی ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے اس میں مطلب ایک ایڈ آ جاتا ہے نا اس میں ہوا بیسیکلی کچھ یوں تھا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کے مرشد نے لکھا ہوا ہے نفس نے شرارت کی روشنات سفر نمبر چار پانچ سات آٹھ نو تک ایسے گئی ہیں غالباً دس تک بھی کہا ہے شاید آٹھ تک انہوں نے کہا ہے تو اس میں نفس نے شرارت کی شرارت مرارت آگے پتہ نہیں کون کون سے لفظ انہوں نے استعمال کی تو اس کے علاوہ انہوں نے تفسیر پھر بیان کی تو نفس نے یہ کیا وہ کی جب میں نے کتاب دکھائی آپ یہ کتاب پڑھی ہے آپ اس میں سے نکال کے دکھائیں کہ حضرت گوھر شاہی نے کہاں پہ لکھا ہے نفس نے شرارت کی وہ نہیں دکھا سکے جب نہیں دکھا سکے اس کی دم انہوں کو پانچ چینج کر دیا انہوں نے کس بات کا کہ وہ جی اب آپ نے تحریف کیا جی آپ نے وہ کتابیں جو میں نے پڑھی تھی بڑی موٹی تھی تو یہ کتابیں بڑی مطلب پتلی ہیں چلیں جی اگر آپ نے کتابیں موٹی اگر پڑھی تھی تو وہ کتاب ہی دکھا دیتے ہم نے تو کتاب وہ دکھائی ہے جو ہمارے پاس ہے اور ہمیں سٹارٹ سے یہ یہ میں اٹھارہ بیس سال سے یہ کتاب پڑھا ہوں اس میں نہیں ہے تو وہ کہتا ہے وہ پی ڈی اف فائل ہے وہ پی ڈی اف فائل بھی نہیں دکھا پائے اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت گوھر شیع کی مخالفت کی یہ صفحہ نمبر بتا رہے ہیں صفحہ نمبر کوڑ کر رہے ہیں لیکن اس کے صفحہ نمبر کوڑ کرتے ہیں جب کتاب میں نے سامنے رکھی ہے تو اس میں سے کوئی چیز نہیں نکال سکے جب میں نے کتاب سامنے رکھی ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس کی تفصیل میں انہوں نے قرآن کے آیتیں بھی بتا دی اور اب دیکھیں یہی وجہ ہے اب یہ باتیں تو ہوئی ہیں سٹوڈیو کے اندر اب یہی باتوں کا وہ مسجد میں بیٹھ کے پرچار بھی کرتے ہوں گے انہی باتوں کا مدرسوں میں بیٹھ کے پرچار بھی کرتے ہوں گے لیکن اس میں حقیقت کیا تھی کچھ بھی نہیں کوئی ایسی بات لکھی نہیں گئی تھی کہ آدم علیہ السلام کے نفس نے شرارت کی اور وہ چیز دکھا ہی نہیں سکے تھے کوئی چیز وہ دکھا نہیں سکے دوسرا نے جو سوال کیا تھا کہ ایک آدم علیہ السلام کے نفس نے شرارت کی دوسرا اللہ کو بھی پتا نہیں جو دہریوں کے بارے میں سرکار پاک نے لکھا ہے تو اس کا بھی ہم نے جواب دیا کہ بھئی یہ تو مطلب ہے بندوں کے لیے کہا ہے بندوں کو نہیں پتا اللہ کے بارے میں کیسے یعنی کہ الفاظوں کو توڑ موڑ کے اس طرح بیان کیا گیا لیکن جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا ہم نے بہت سے دلائل بھی دی حضرت سخیر سلطان بور رحمت اللہ علیہ کے اور دوسرے بھی دلائل دیئے بہت سے اولیہ کرام کے تو یہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں ایک اور سوال تھا چالیس پاروں کا تو چالیس پاروں کے اوپر میں میں نے کہا آویس بھئی کو میں چیزیں سینڈ بھی کر چکا ہوں اور وہاں بیٹھے ہوئے بھی کہا کہ اس کے بارے میں شیخ مہید دین ابن عربی بھی نہیں انہوں نے بھی فرمایا ہے اور دوسرا یہ ہے حضرت سخیر سلطان باہرحمت تلانے فرمایا ہے وہ ساری چیزیں ہم نے بتا دیم لیکن اگر کوئی مطمئن ہوتا ہے کیونکہ ازل سے ہی یہ سلسلہ چلا آرہا ہے کہ عالم سے صوفیاء مطمئن نہیں ہوتے اور صوفیاء سے عالم مطمئن نہیں ہوتے یہ ازل سے چلتا آرہا ہے زہری باطنی تعلیم ہوتی ہے لیکن سرکار پاک نے کیا فرمایا ہے سرکار پاک نے کیا فرمایا ہے سرکار پاک نے فرمایا تھا حضور بحسن کے دور میں دو طرح کا علم تھا ایک زہری علم ایک باطنی علم اور جس نے زہری علم کے ساتھ باطنی علم حاصل کیا وہ صحابیاء رسول اللہ کے لئے اب آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس زہری علم جو ہوتا ہے وہ علماء ہوتے ہیں اور جس کے پاس باطنی علم ہوتا ہے وہ فقراء ہوتے ہیں اور دونوں کا اپس میں جھگڑا رہتا ہے دونوں کو یک جا ہونا چاہیے زہری علم کو بھی اور باطنی علم کو بھی تو جو چیزیں ہم نے دلائل صفیہ کی تعلیمات کے مطابق تھے چاہے وہ مفتی اسلام صاحب مطمئن ہو یا نہ ہو کیونکہ ہمارا مین مقصد تھا کہ یہ تعلیم صرف یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام اولیاء کرام نے بتائی دوسری بات یہ ہے کہ مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ بھی جو پرگرام ہوا مفتی عبدالباقی صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگی پہلے انہوں نے اپنے تراشے جو بھی بات کرنی تھی وہ کی لیکن ایڈ دی انڈ جب وہ ان کا ذہن کلیر ہوا تو انہوں نے خود کہا کہ ہمارے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں اور اگر آپ کا کرائٹیریا جو ہے ختم نبوت کے اوپر اور اس کے اوپر توحید کے اوپر اور ایمانیات کے اوپر اگر مکمل ہے اس کو مانتے ہیں تو ہم تو گلے لگنے کو تیار ہیں تو انہوں نے بقاعدہ دعوت بھی دی آپ ہمارے پاس بھی آئیں اور اس کے علاوہ اور مقاتب فکر سے بھی ملاقات کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی میں کراچی جاؤں گا تو مفتی عبدالباقی صاحب سے بھی ملاقات کروں گا اور ان کے درس میں بھی انشاءاللہ ضرور جائیں گے اور مل کے انشاءاللہ کام کریں گے اور سرکار پاک کے بارے میں جو کنفیوزن ہے ختم نبوت کو وقت نہیں مانتے یہ اس چیز کو نہیں مانتے دے اس چیز کو نہیں مانتے یہ صرف باتیں ہیں اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر چاہتے ہیں کہ صفیاء کی تعلیمات سے آشنا ہوں چاہتے ہیں ولیوں کی تعلیمات سے آشنا ہوں چاہتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے ذاتی فیض سے آشنا ہوں تو اس میں zap اللہ خداق eden جہاں محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ہے اس میں zap کی کنجی آپ کے کنجی میں ہے اس میں zap کے کنجی کے آپ مالک ہیں اس کیلئے کیا ہے اپنے دل کا اندخاب کریں ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکن محسوس کریں اللہ ہو اللہербہ اللہ ہو اللہ ہوتی اللہ ہوتی